بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ اور اس کے بارے میں سمجھانا مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے دیکھیں جیسا کہ میں ہر وقت آپ کو مجموعہ النور المقام کا ذکر کرتی ہوں یعنی جو ہے لطیف، مقفی، ملائکہ، روح، مقلی، پری اور باطنی شان کے مظر آنے والا جو مقام ہے اس کو النور المقام بھی کہا جاتا ہے جو دونوں آنکھوں کے درمیان ہیں یہ جب آپ کا روشن ہو جاتا ہے تو جتنی بھی روحانیت آپ چاہیں کھیج کر اپنے پاس لا سکتے ہیں اگر وہ نظر نہ آئیں تو آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے اس کو حمد کرو حمد سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے یہ دل چھوٹا نہ کرو ایک نہ اتنی اللہ پاک اپنی رحمت آپ کے پر ضرور بچ حابر کریں گے دیکھیں سب سے بڑی بات جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بچوں کے اندر روحانیت اس لئے اتنی زیادہ ہوتی ہے جو نبالی ہوتے ہیں گیارہ سے تیرہ سال کے عمر تک جو بچے ہوتی ہیں ان کے درہانیت اتنی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر اتنی سوچ نہیں ہوتی یعنی سوال جواب نہیں ہوتے چھے کہنا وسوس سے نہیں ہوتے وسوسوں کا تلک آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت سے جو صوفیہ اکرام ہیں بزرگانت دین ہیں جو آمیلین ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو شیطان کا ہیٹ پوارٹر ہے وہ مقام نفس ہے مقام نفس جہاں سے وہ وسوسوں کو اندر داخل ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں تو ایسا نہیں ہوتا نا گویا آمیلین ناسود کا دروازہ مقام نفس ہے اس طرح جب عالم بلا کی تجلی اور ورادیت قوت ارادی کا نصول ہوتا ہے تو وہ مقام لطیف مغفی سے انسانی جسم سے تلک رکھتا ہے یعنی انسانی جسم سے داخل ہوتا ہے جہاں سے وسوسے وغیرہ داخل ہوتے ہیں ادر سے ہی اس نے جو لطیف مغفی اور روحانیت کا نزول ہے وہ در سے ہی داخل ہوتا ہے جب انگل وسوسوں کا شمار ہوگا تو پھر ہماری روحانیت کمزور تر جائے گی اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی ملائکہ کی مرانیت الہام ٹھیک ہے الہامی عفواز بھی اسی رستے سے قلب روح پر نازل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر شیطان نے اپنا جو ہے قبضہ جمعاتا ہے یعنی نفس اپنا ہیڈ کوئٹر جو ہے انسان کا شیطان کا وہ ہیڈ کوئٹر مقام نفس ہے وہ نفس کے ذریعے انسان کو غلط طریقوں پر لگاتا ہے اور ان کا غلط استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے جہاں سے ہر چیز میں جہاں پر تجلیات نازل ہوتی ہیں نورانیت نازل ہوتی ہیں الہام نازل ہوتے ہیں وہاں پر ہی وسوسے اس نفس کے ذریعے ہی انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں بھی وہیں سے داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے مقفی کو دیکھنے کی طاقت قوت ارادی پاتنیاں کا جو رستہ ہے وہیں سے کھلتا ہے ٹھیک ہے مقام نفس کو بند کرنا پڑتا ہے آپ اپنے وسوسوں کو جب بند کروگے اندر داخل شیطان کے جو ہیڈ کوارٹر سے اپنے وسوسوں کو جب داخل ہی نہیں ہونے دوگے وہاں پر ایک دیوار کھڑی کروگے اپنے ذہن سے کہ ہم نے غلط قسم کے وسوسے داخل نہیں ہونے دینے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے کہ قوت ارادی مضبوط کرنے کے لئے اپنے روز آپ گوشہ نشین ہو کر یہ بات کیا کریں کہ مایوسی گناہ نامویدی کفر میں مسلمان اللہ کا کا بندہ میرا رابطہ میرے رب سے وہ مجھ پر مہربان اور میں اس کا تابدار بندہ اور جو بھی ارادہ کرنے پورا کر کے رہتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری خواہش کو میرا رب ٹھکڑا دے یہ اس طرح کے ارادے جب آپ کرتے ہو ٹھیک ہے اس طرح کے جب ارادے کرتے ہو تو آپ کا نفس جو مقام شیطان کا ہیڈ کو آتا ہے اس کو تعلیٰ لگ جاتا ہے اور ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے اور اس دیوار کے کھڑے ہوتے ہی جو ہے آپ کے پاس رحانیت مقفیت ہر چیز نورانیت ٹھیک ہے باطنی شہیں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جب مقام نفس کو آپ بند کرتے ٹھیک ہے اللہ کے نام کو آپ پڑھنا شروع کرتے ہو اللہ کا جو ذکر آپ کو جو عمل میں بتایا جاتا ہے اس کو شروع کرتے ہو تو لطیف مقفیت کو کھوڑنے کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے 101 مرتبہ جب آپ پڑھتے ہو نماز میں دو نفل میں اتنی ہیں اور صرف وہی پاس اگر بتنی ہیں ضرور جلائیں خود بھی پاک صاف ہو خوشبور لگائیں جائے نماز پر بیٹھیں ایک خانہ کا باقی طرف موقع ہے موقع ہوئی بھی مقرر کرو لیکن اسی وقت آپ یہ عمل کرو گی ٹھیک ہے 21 دن کا یہ عمل ہے ہو سکتا ہے 11 دن 3 دن 7 دن 20 دن 8 دن 30 دنوں میں سے کوئی ایک دن جونسا ہوتا ہے اس میں رخانیت ضرور ظاہر ہوتی ہے اور کوشش کریں کہ نوچن دی جو میں رات کوشش اگر شروع کرتے ہیں تو کیا یہ بات ہے ٹھیک ہے اس طرح پھر تین دن بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مقام میں نفس کو جب آپ بند کرو گی جب اللہ کا ذکر آپ نے کرنا ہے پہلی رکعت میں ایک پوری تسبیح کل ہو اللہ ہو اہد دوسری رکعت میں پوری تسبیح کل ہو اللہ ہو اہد سورہ خواست کی پڑھنی ہے پھر آپ نے سجدی میں جا کر پوری ایک تسبیح آنکھیں بند کر کہ تصور آپ نے اپنا کرنا ہے اگر سجدی میں جا کر پریشانی ہوتی ہے یا آپ کو تھکاوت محسوس ہوتی ہے تو پھر بیٹھ کر آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دو طریقے ہیں آپ کے قیم مانے کہ میرا نہیں خیال کہ تین یا پھر جس کو بھی یہ عمل دیا ہے ماشاءاللہ ضرور کامیاب ہوئے ہیں آپ یہ کر کے دیکھیں گا ضرور آپ کا جو ہے جو مسئلہ ہے روحانیت کا یا قوتِ رادی روحانیہ فاطمیہ کا مسئلہ وہ حل ہو جائے گا آپ کر کے دیکھیں گا انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کے ساتھ اللہ پاک کا تلق جڑا ہے اللہ پاک کی رحمت جڑی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ بھی اللہ پاک ضرور کرم نوازی کریں گے اجازت ہے اتنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سنیں حالت اللہ جمعی کے میری چینل کے سسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ عوض رکھیے گا اللہ حافظ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ محمد الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ہے کہ وہ حمزات موقلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردس قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات موقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو برہانی کا روحانی آنکھا اور بادنی آنکھا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہیں اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو خسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ روئی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کے جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کے ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکے نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرز میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زی روکہ ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرحیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے جادو غیرہ یعنی جنات کا اصل سایا پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ فائدہ ہی ہو گا